جی اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیر آفید سے ہوں گے ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آج ہمارے کورس کی جو ہے نا فائیور کورس کی تھرڈ ویڈیو ہے پہلے ویڈیو میں میں نے ساری ڈیٹیل بتائی تھی سیکنڈ ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے اکاؤنٹ کا نیم کیسے سلیکٹ کرنا ہے اس کا کیا فائدہ ہے کتنا کا بینیفٹ ہے تھرڈ ویڈیو یہ ہے کہ آپ نے کس طرح فائیور میں اپنا اکاؤنٹ آپٹیمائز کرنا ہے سب سے پہلے ہم فائیور میں لوگن کرنا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح فائیور میں لوگن کریں گے سب سے پہلے یہ سیکھیں گے اس کے بعد لوگن کرنے کے بعد کیا نام آپ نے رکھنا ہے بولہ خلیں گے اس کے بعد اگر آپ نام رکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس پر فائل کو اپنے اکاؤنٹ کو آپٹیمائز کیا سکتے ہیں گگ ایک الگ چیز تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ وہاں پہ ہم ون پائی ون ایک ایک چیز دیکھتے ہیں تو جی دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا گوگل اوپن ہوگی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے فائیور جو ہے نا سرچ کیا ٹھیک ہے سمپل پہلی ویب سیڈ اوپن ہوگی فائیور ڈاٹ کوم ہم نے فائیور ڈاٹ کوم اوپن کر لیا ہے جی فائیور اوپن ہوگا ہے یہاں پہ دو طریقہ کار ہیں اکاؤنٹ جو ہے نا بنانے کے لوگ ان کرنے کے دو طریقہ کار ہیں کیا طریقہ کار ہیں دیکھیں اگر آپ یہاں پہ جوئن کرتے ہیں تو جوئن ہو جائیں یا سائن اپ سائن ان کرتے ہیں تو سائن ان ہو جائیں میں ہمیشہ جو ہے نا وہ میتھرڈ پیور میتھرڈ یوز کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا کام بھی ہو جائے اور ہمیں آسانی بھی رہے مطلب فائیور اتنا مشکل نہیں ہے یہ آپ بات مائن میں رکھ لیں اب بگر اگر آپ جوئن کریں گے آپ کو الگ نیم بنانے پڑیں گے سیکنڈ نیم ای میل پاسورڈ یہ وہ بہت مشکل ہو جائے مطلب کارنی بڑی لمبی ہو جائے ویریفکیشن آگے اس سے آگے اس سے آگے نا ایسی کوئی چکر نہیں ہم سمپل کیا کرتے ہیں جو میں میتھرڈ یوز کرتا ہوں وہ جس طرح میں کرتا ہوں وہی سارے باتیں میں آپ پتہ میں سائن ان پر کلک کر دیتا ہوں چپ کر کے میں وہ اب یہاں پہ دو طریقہ کار ہیں ہمارے پاس دو میتھر ہیں وہ ہم لیپ ٹوپ کی سکریم پہ یہاں پہ میں روک کے بتا دوں میں سائن ان وید گوگل کر لوں گا ڈن ہو گیا یہ نظر آ گیا یہ ایک ای میل ہے یہ ہم نے بنائی ہم نے اس پہ جوئن کر دیا ٹھیک ہے یہ جوئن ہو گئے یہ اللہ با یہ جوئن ہو رہا ہے جی یہ دیکھئے اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں اوہارڈ لیسلی ایڈ دی ریڈ جی میل ڈاٹ کوم کوئی میں نے بلار نہیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اب اوپر انہوں نے کہا اوہارڈ لیسلی کے نام سے آپ اکاؤنٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں بھئی یہاں پہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہاں پہ نام لکھ لیں سادیا بلوگر آپ یہاں پہ لکھ لیں جو ہے نا وہ فران کونٹینٹ رائٹر آپ لکھ دیں آوٹری چکلیں لنک بیلڈر کچھ بھی لکھ دیں یہاں پہ آپ نام لکھ سکتے ہیں اپنی ہی ای میل وہاں پہ جوئن کریں گے پھر نام لکھیں گے پھر ای میل ڈالیں گے پھر پاسورٹ ڈالیں گے بہت سارے کام لمبا ہو جائے پھر ویریفکیشن سمپل کنٹرول ایک یا سیلیکٹ ہو گیا بیک سپیس ٹلیٹ اب کیا نام لکھنا چاہ رہا ہوں علی لنک بیلڈر کیا علی لنک بیلڈر ٹو تھری ٹو علی لنک بیلڈر لکھ دیں یا بیلڈ لکھ دیں ٹو تھری ایڈ دی ریٹ ٹو تھری لکھ دیں علی لنک بیلڈر ٹو تھری لکھ دیا ہم نے کر دیا جو یہاں پہ کوئی بھائی ہو کوئی آپی ہو ساری دنیا کچھ بھی لکھ سکتی ہے کوئی مرضی نام لکھ سکتی ہے ہم کیا کریں لو جی اکاؤنٹ اوپن ہو گیا کتنا سیمپل طریقہ کہا رہے ہیں اب دیکھ رہیں اوپن نیو ٹیپ یہ لو جی ہمارا اکاؤنٹ ہو گیا پہلا ہم نے جو تھا پیج ختم کر دیا آپ کو سمجھ آئیے کتنا آسان تھا علی لنک بیلڈر نام آ گیا میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ لیپ ٹیپ ٹیچ سکرین ہے ہم جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں علی لنک بیلڈر اوپن ہو گیا سیمپل اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ ہیں دو میتھڈ دو طریقہ کار ہیں میں نیو ٹیپ اوپن کر لیتا ہوں میرے خیال ہے یہاں تک بہت مطلب آپ لوگوں نے نام کیسے رکھ لیا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پروفائل آپٹیمائز کرنا سکھوں گا پوری ویڈیو میں ٹھیک ہے تو ہم سیکشن میں ڈوائٹ کر لیں تاکہ لوگ آواز آرنا ہو جائیں بہت بڑی ویڈیو سے لوگ کہیں کیا گند ہے کیا فضول ہے وہیں بولی جا رہا ہے نہیں بالکل پیور باتیں وہی وہی جو یونیک باتیں جو ہم جو میں کرتا آرہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے دی بتایا ہے میں نے آپ کو میں گینڈ رپیٹ کرتا ہوں کس طرح کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے پہلے دیکھا کہ ہم نے کیسے نام نام کا کتنا فائدہ ہے اس کے بعد ہم نے جوئن کیسے کرنا ہے نام کیسے رکھنا ہے وہ بھی رکھ لی اب ہم پروفائل آپٹیمائز کرنا سکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک لیبنا بہت سا خیار رکھی گا پاکستان زندہ بات